السلام علیکم ناظرین تو آج ہم بات کریں گے محمد بن قاسم کے بارے میں محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا جو بنو میہ کے ایک مشہور سپیسالار مجاج بن یوسف کے بھتیئے تھی محمد بن قاسم نے سترہ سال کی عمر میں سندھ فتح کر کے ہندوستان میں اسلام کو متعرف کر آیا ان کو اس عظیم فتح کے باعث ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں میں ایک مسیح کا ازاز حاصل آئی اور اس لئے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان پر اسلام کا دروازہ یہیں سے کھلا محمد بن قاسم کی پیداش 31 دسمبر 695 عیسوی طائف میں ہوئی ان کے والد خاندان کے منتاز افراد میں شمار کیے جاتے تھے جب حجاد بن یوسف کو عراق کا گورنر مقرر کیا جیا تو اس نے صفی خاندان کے تمام منتاز لوگوں کو مختلف خودوں پر مقرر کیا ان میں محمد کے والد بیرامی قاسم تھے جو بسرا کی گورنری پر فائز تھے اس طرح محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بسرا میں ہوئی اس لئے ابتدائی تعلیم کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے سپہ گری کی تربیت انہوں نے دمشق میں حاصل کی اور انتہائی کم عمری میں اپنی قابلیت غیر معمولی صلاحیت کی بدولت فوج میں عالی عوضہ حاصل کر کے امتیازی حیثیت حاصل کی پندرہ سال کی عمر میں سات سو آٹھ کو ایران میں قردوں کی بھگاوت کے خاتمے کے لئے انہیں سپہ سالہ رہی کی فرائز ہوں پہ گئے اس وقت بنو مئیہ کے حکمران ولید بن عبد الملک کا دور تھا اور حجاج بن یوسف عراق کا گورنر تھا اس موم میں محمد بن قاسم نے کامیابی حاصل کی اور ایک معمولی چھامنی شیراز کو ایک خاص شہر بنا دیا اس دوران محمد بن قاسم کو فارس کے دار الحکومت شیراز کا گورنر بنایا گیا اس وقت اس کی عمر سترہ برستی اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ حکومت کر کے اپنی قابلیت و زانب کا سکہ بٹھایا اور سترہ سال کی عمر میں اس سندھ کی موم پر سالار بنا کر بھیجائی محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ سات سو یارہ میں شروع ہوا اور سات سو تیرہ تک جاری رہا انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پائے تکمیل تک مہنچایا لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات میں پوری نہ ہونے دی محمد بن قاسم کو قاسم کم سندھ تھے لیکن اس کم سندھ میں بھی انہوں نے نہ صرف ایک عظیم فاتح کے حصے سے اپنا نام پیدا گیا بلکہ ایک کامیاب منتظم ہونے کا بھی ثبوت دیا انہوں نے تقویباً چار سال سندھ میں گزارے لیکن اس مقتصر عرصے میں انہوں نے فتوحات کے ساتھ سلطنت کا آلہ انتظام کیا اور سندھ میں ایسے حکومت کی بنیاد ڈالی جس نے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ناظرین اگرامی محمد بن قاسم نے اپنی صلاحیتوں جرات اور حسن و تدبر و اخلاق کے باعث اندوستان میں جو کارنا میں انجام دیئے وہ قابل ذکر ہے ناظرین اگرامی سندھ کی عمام کے لیے انہوں نے رواہ داری کی بڑی عمدہ پالی سے اختیار کی محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح سیاسی معاشراتی مذہبی اور عملی ہر اعتبار سے بے شمار اثرات کی حامل تھی ناظرین تو چلتے ہیں اس وفات کے سلسلے میں تو تاریخ میں بہت سے کتب میں وفات میں جو انتظام پایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم کی وفات کیسے ہوئی لیکن کچھ تاریخدانوں کے مطابق ملتان کی فتح کے بعد محمد بن قاسم نے شمال ہند کی سر سبز و شاداب علاقے کی جانے متوجہ ہونے کے لئے قدم بڑھائے پہلے کنوج کے راجہ کو دعوت اسلام دی لیکن اس نے قبول نہ کی تو محمد بن قاسم نے کنوج پر حملے کی تیاری شروع کر دی اس دوران نائٹی فائف ہجری میں حجاج بن یوسف کا انتقال ہوگا جس پر محمد بن قاسم نے کنوج پر خوج کچھی کے بجائے واپس آگیا حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنر کے نام میں حکمات جاری کیے کہ وہ تمام فتوہات اور پیش قدمی روک دیا محمد بن قاسم کی شمال ہند کی فتوہات کی خواہش پوری نہ کرنے کے حالات میں اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا بھی نائٹی سکس عجری میں انتقال ہو گیا امی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشیر میں مقرر ہویا جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمندہ حجاج بن یوسف کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آگاہ سے قبل ہی ہو گیا لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عطاب کا نشانہ بنایا موسیقی